اسلام علیکم اونلائن مستری میں خوش حمدید میں ہوں یاسر عرفات اور آج ہم بات کریں گے کہ رسی سی کے لینٹر پہ کتنی کاؤسٹ آتی ہے اور ربی سی کے لینٹر پہ کتنی کاؤسٹ آتی ہے رسی سی رینفورسٹ سیمٹ کنکریٹ اور ربی سی رینفورس برک کنکریٹ رسی سی سادے لفظوں میں کہیں کہ پیور کنکریٹ ہوتی ہے سیمٹ ریت پجری اور سریعہ اور ربی سی میں انٹیں استعمال ہوتی ہیں پیسے بچانے کے چکر میں میں تو یہی کہوں گا پیسے بچانے کا چکر اس کے فائدہ نقصان پر ہم بات میں بات کریں گے ابھی ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رسی سی کی کتنی کاؤسٹ آئے گی اور ربی سی کی کتنی کاؤسٹ آئے گی یہ کاؤسٹ میں آپ کو پر سو سکیر فوٹ ایک سیکڑا کی میں بتا رہا ہوں کمیٹ میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک سیکڑا کیا ہوتا ہے ایک سیکڑا آپ کے جتنے سو سکیر فوٹ ہوں گے مثال کے طور پر ایک ہزار سکیر فوٹ ہیں تو دس سو سکیر فوٹ دس سو سکیر فوٹ یعنی کہ دس سیکڑے بارہ سو سکیر فوٹ ہے بارہ سو سکیر فوٹ بارہ سو سکیر فوٹ یعنی بارہ سو فوٹ اور بارہ سیکڑے جتنے سو فوٹ اتنے سیکڑے یہ ہم ایک سیکڑے کی کاؤسٹ ہم آر سی سی کی میں پہلے با آپ کو بتاتا ہوں لگتی ہے کیوبک فوٹ اور 명이یس سو روپے کی اس کی قیمت ہے. ریت ہماری پندرہ فوٹ لگتی ہے سات سو پچاس روپے کی. سیمت لگتا ہے ست بیک. چھتی سو چالیس روپے کا پانچ سو بیسس کے تیسس quayyy میں سریکی قیمت کم ہے لیکن اسٹیمیٹ کے لئے میں نے پانچ ہزار رعبہ من لگای ہے. پندرہ زا روپے. پندرہ فوٹزنزئے ہماری سو سکیر 22 گی لگے گی بیس روپے پر فٹ اور مکسنگ مشین مکسنگ مشین میں جو وہ بیرگیننگ ہوتی ہے پندرہ ایک ہزار میں وہ ہمارا ایک ہزار سکیر فٹ کا دس سیکڑے وہ کر لیتے ہیں تو میں نے ایک فی سیکڑہ پندرہ سو روپے لگا لیے مستری مزدور آہ ٹوٹل ایک ہزار سکیر فٹ جو ہے وہ چھت مستری ایک مستری ایک مزدور وہ ڈال لیتے ہیں ایک دن میں تو ہماری ٹوٹل ان کے چار ہزار بنتے ہیں اور ہم نے فی سیکڑہ کے حساب سے دیکھیں دس سیکڑے اور چار سو روپے میں فی سیکڑہ مستری مزدور پڑتا ہے یہ ہماری ٹوٹل پیسے بن جاتے ہیں ہمارے سو سکیر فٹ میں پچیس سو پچیس ہزار تین سو نوے روپے اب آپ کے جتنے سیکڑے ہیں دس سیکڑے پندرہ سیکڑے اس سے آپ نے ضرب دے لینی ہے تو آپ کی ٹوٹل کاسٹ نکلائے گی آر سی سی کے لیے اب آر بی سی کی بات کرتے ہیں بجری اس میں لگے گی پندرہ فٹ اب اس میں برید بجری کا ریشو آدھا ہو گیا ہے وہ اس لیے کیونکہ ایک فٹ کا خانہ بناتے ہیں اس میں دو اینٹے راک دی جاتی ہیں اور جب یہ پانچ انچ موٹائی اس لینٹر کی ہے اس کی کاسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جب چھینچ کی ہوتی ہے تو پھر اس میں تین اینٹے کھڑی راک لیتے ہیں اس میں دو اینٹے رکھیں گے تو بجری ماری لگے گی پندرہ فٹ جس کی قیمت ایک ایک ہزار پچاس روپے ہے ریت مارے لگے گی آٹھ فٹ جس کی قیمت چار سو ہے سیمٹ مارا لگے گا جی تین اشاریہ پانچ بیک جس کی قیمت اٹھارہ سو بیس روپے ہے سریعہ مارا لگے گا دو من جس کی قیمت ہے دس ہزار روپے اینٹ ماری لگے گی ایک سیکڑا میں دو سو اینٹے لگے گی جن کی قیمت دو ازار ہے اور شیٹرنگ ہماری ہوگی ایک سیکڑا کی دو ازار سیم آر سی سی والی اور مکسنگ مشین ہماری وہ بھی آر سی سی تھوڑا کم ہوگا لیکن اسٹی میٹ کے لیے ہم نے آر سی سی برگیننگ ہوتی ہے ان کی میں نے آپ کو پہلے بتایا پندرہ سو روپے آئی سیکڑا میں نے لگائی ہے مصری مزدور وہی چار سو روپے پر سیکڑا اور اس کی ٹوٹل کاسٹ ہمارے پاس آ جائے گی انیس ہزار ایک سو ستر روپے اب آپ کے جتنے سیکڑیں آپ نے اس کو ضرب دے لینی ہے انیس ہزار ایک سو ستر روپے سے تو آپ کی آر بی سی کی ٹوٹل چھت کی پرمیش نکل آئے گی پچیس پرسنٹ تقریباً آر سی سی سے آر بی سی میں خرچہ کم آئے گا مثال کے طور پر اگر لاکھ روپے آر سی سی میں لگتا ہے تو پچھتر آزار آپ کا آر بی سی میں لگے گا آپ کے علاقے کے حساب سے چیزوں کی قیمت رید بجری سیمٹ کی قیمت میں فرق آ سکتا ہے اور مزدوری میں بھی فرق آ سکتا ہے لیکن ٹوٹل قیمت میں تقریباً پچیس پرسنٹ آپ کو آر بی سی کم ہی پڑے گا امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے تب تک اون لائن مستری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ